آج ہم آئے اپنے گارڈن میں اور دیکھتے ہیں کہ مبشر بھائی آج کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم مبشر بھائی والیکم اسلام جی بھی مرس کیا چاہتے ہیں ٹک ٹاک یہ آج کیا کر رہے ہیں آپ آگے تو میں نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ آپ بڑے مدے مدے کے پکوڑے بنا رہے تھے لیکن آج تو آپ پھولوں کو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا کرنے لگے ہیں اس کو آج جو ہے ہم گلے دودی جو آپ کیانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ فیمیز گلے دودی ہے اور اس کی بہت زیادہ ایکزیبیشنز بھی ہوتی ہیں آپ نے اکثر اس کو پاکستان میں بھی لگے ہوئے دیکھا ہوگا تو یہ گلے دودی ماشاءاللہ سے جیسے گلاب ہمارا ہے ویسی ہی گلے دودی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینڈ آف دی سیزن چل رہا ہے یہاں پہ کیونکہ فروری کا جو ہے وہ اینڈ چل رہا ہے اور اس کے جو تمام فلاور سے وہ کھل چکے ہیں اور اب اس کے اوپر مزید فلاوری کی گروتھ رک گئی ہے کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا یہاں پر جو ہے ٹمپریچر سڈنلی چینج ہو جاتا ہے میرنز کہ اگر کچھ دنوں میں ہمارے سردی ہے تو چانک سے گرمی شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو پلانٹس کے اوپر افیکٹس آئے ہیں اس کو میں آج دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک تھوڑی سی بیماری نے بھی اٹیک کیا ہے جس کو ہم عام زبان میں تیلا کہتے ہیں دیکھیں کہ اس کے پتے جو ہیں وہ افیکٹریڈ ہو گئے ہیں یہاں پہ اور اس نے جو ہے اس کو اپنے گھیرے میں لے لی ہے اس طرح سے تمام اس کے پتے جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے نیکسٹ یئر کے لیے کس طرح سے سیف کرنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو ہم نیکسٹ یئر اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو سیف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سپرٹ کر کے لیدہ لیدہ پیالیوں میں لگا دیتے ہیں اور یہ ہمارے ایک سے زیادہ پلانٹس ہو جاتے ہیں اچھا مبشر بھائی یہاں پہ ایک میرے سیزن میں کوسٹن ہے آپ نے آئی تنگ اس پودے کو کاٹ دینا ہے مطلب کہ نیکس سیزن کے لیے بچانے ہیں تو وہ جو پرسیجر ہوتا ہوتا ہم یہ بتا دیں گے اگر ایسے پودے جو ہم نہیں کاٹتے ہیں مطلب سیزن پودے ابھی اس کا ہے تو اس کے اوپر یہ بماری آئی ہے تو اس کا کیا حل ہے دیکھیں بہت زیادہ پیکٹری سائیڈز جو ہے یودھ ہو رہی ہیں اگر ہم نیم کے پتے کا جو کعوہ بنا کر اس کے پر پورا سپریے کر دیں تو یہ کافیات تک اس سے کم ہو جاتا ہے دوسرا ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ سو پاتر جو ہے شیمپو والا جو پانی ہے پورے کا پورا شاور اس کے اوپر کر دیں اچھی طرح سے رات کے ٹائم میں تو تب بھی کافیات تک اس سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک بار آپ پورا واش کر دیں اگر ہم اس کے جو فیکٹری جو اوپر سے بڑھ دیں اس کو جب کار دوں گا تو کیا ہوگا کہ اس کی جو ہے ہارڈ پروننگ آج میں کر دوں گا اس طرح سے کیونکہ یہ فلاورز ہیں وہ کھل چکے ہیں اور پرانٹ بہت ہی برا لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان فلاورز کو تو ہم نہیں دھو سکتے نا تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہماری بڑھ سکتی ہے اگر آپ کو بتاتا ہوں فلاور تو ماشاءاللہ اپنی پوری آب و تاب سے کھل کے ختم ہو گئے ہیں تو پودہ آپ یہ اوپر سے کاٹ رہے ہیں تو کیا ابھی اس کے اوپر فول دوبارہ آئیں گے سیزن میں یا اس کا سیزن انڈ ہو گیا یا یہ نیچے سے جو روٹنگ ہوگی دوبارہ سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر تو اگر ہم پلانٹس کی کیر کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک برڈ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر گروت کر جاتی ہے اچھی تو اس کے پر بھی پھول کھلے گا انشاءاللہ اور اگر جو ہے کہ اگر موسم اچھا رہا ہمارا تھوڑا سا موسم بہت مزید اچھا ہو گیا تو یہ نئی پتیاں نکال کے دوبارہ سے پھول بھی لے سکتا ہے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گلے دودی پورا اپنا ایک بار فلاور دیتا ہے تو پورے فلاور ایک ساتھ دے کے تو یہ انڈ آف دی سیزن ہو جاتا ہے مطلب ہم اس کی مثال کیلے کی طرح دے سکتے ہیں کیلہ ایک بار اپنا پھل دیتا ہے وہ سوک جاتا ہے نیچے سے شاک ہو نکلتی ہے پھر وہ دوبارہ پھل دیتی ہے جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ لے کے ایک تانے کے اوپر جو وہ ایک بار پھل لگ گیا اس کے بعد ہوتا ناویسٹ ہو جاتا ہے وہ نیچے سے جو پبز نکلتی ہیں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں کہ اس گملے کے اندر نیچے یہاں پہ دیکھیں بہت ساری برانچیز نکل رہی ہیں اب اندھی فیوچر کچھ برانچیز ایسی ہوں گی جو اس مٹی کے اندر سے نکلیں گی اگر میں مٹی اندر سے جو اس کے بچے نکلیں گے اس کو ہم سیپرٹ ہم انشاءاللہ آپ کو نیچ کسی ویڈیو جیسے ہم ایلو ویرا کے بچے علیدہ کرتے ہیں ہاں جس طرح ایلو ویرا کے پبز نکلتے ہیں وہ اسی طرح سے گلے دودی کے پبز نکلتے ہیں اس کو کٹنگ کے سرو بھی لگا کے ایکسپیریمٹس کیے گئے ہیں تو کٹنگ کے سرو بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ٹھیک ہے ہم مبشر بھائی کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں تو باقی ہم نے پچھلے سیزن لگائی تھی پچھلے سیزن تھوڑی کہا دیا پچھلے فرائیڈے لگائی تھی پہلے والے فرائیڈے تو یہاں پہ آج یہ جو پھول لگے ہوا ہے ماشر اس کے اوپر بھی پھول لگنے والے ہیں پنک کلر کے وائٹ کلر کے اور ڈارک جامنی کلر اس کے اوپر لگتا ہے پتونیا لگی ہوئی ہے دھنیا اور یہاں پہ پیر رنگ کے اور بوگن بیل کے یہاں پہ پھول کھلے ہوئے ہیں تو ہم اب مبشر بھائی سے اجازت چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم سے ہمیں اجازت دیں اور ہم انہیں اجازت دیں اور یہ اپنے کام آسانی سے کرتے رہے ہیں آپ ہمارا چینل کو سکرائب لازمی کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ سکرائب کیا ہوا تو بہت شکریہ کیونکہ پلانٹس ہم نرسی سے لے آتے ہیں اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادہ آگے جانے کے بجائے پیچھے کیوں کوئی جا رہا ہے تو ہم نے بہت سارے ٹاپک دسکس کرنے ہی ہے کہ ہم ایک پلانٹ سے دو پلانٹ کیسے کر سکتے ہیں جو کہ ہر ایک گارڈنر کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایک گملہ لے کے ہوں اس کے دو سے تین گملے کیسے ہو جائیں تو بہت سارے انڈور پلانٹس ہیں ایر پیوری فائی پلانٹس ہیں ہربل پلانٹس ہیں تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ